اسلام علیکم ویلکم ٹو میر چینل کیسے ہیں آپ سب آئے ہو بلکل ٹھیک ہوں گے آج میں آپ کو بتاؤں گی بہت ہی سمپل سٹیپس ہے گھر میں آپ اسپیشلی ونٹرز میں پیڈی کیور مینیکیور کیسے کر سکتے ہو صرف چار سٹیپس ہیں ان کے ساتھ ہم بہت اچھی طریقے سے پیڈی کیور مینیکیور کر لیں گے میں آپ کو ہاتھوں پر کر کے دکھاؤں گے آپ نے وہ سٹیپس آپ نے جو ہے وہ پاؤں پر بھی کرنے ہیں پھر آپ مجھے ریزلٹ بتائیے گا ضرور بتائیے گا یہ آپ نے ونٹر اسپیشل ہے اور جن کی شادیاں قریب آرہی ہیں وہ بھی کر سکتی ہیں سو وہ ڈیفینٹلی کر سکتی ہیں ان کو بہت اچھا ریزلٹ ملے گا اسپیشلی ضرورت انہیں کو ہے ضرورت تو ہر کسی کو ہوتی ہے لیکن دلہنے ہیں تو زیادہ جو دھیان ہوتا ہے وہ ان پر ہی جاتا ہے سب کو کرنا چاہیے سب کو اپنے ہاتھ پاؤں کا خیار ضرور رکھنا چاہیے دو چلتے ہیں اب اپنے فرسٹ سٹیپ کی طرف فرسٹ سٹیپ میں جو ہے وہ ہے آئل کوکونٹ آئل لوں گی میں اس بوٹل میں میں نے اس لئے ڈال لیا کیونکہ یہ ڈرابز کی طرح نکلتا ہے اور ایزی ہوتا ہے یوز کرنا اس وجہ سے میں اس میں ڈالوں گی چار میں نے ڈرابز لیے ہیں آئل کے میں مساج کروں گی اب آئل لے کے آپ نے اپنے ہاتھ اور پاؤں پر مساج کرنا ہے فائر منٹس تک آپ نے مساج کرنا ہے دو منٹس تک اپنے ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے بلکل بسکٹ نہیں کرنا ورنہ آپ کو اسٹریپ رہ گیا تو دو منٹس مساج کرنے کے بعد ہم پیسٹ بنائیں گے اس کو کلینزنگ کرنے کے لئے یہ مساج ہم نے اس لئے کیا کیونکہ اگر آپ کے ہاتھ اور پاؤں ڈرائے ہیں تو وہ سوفٹ ہو جائیں گے اور کچھ نیچرل کلینزنگ بھی ہو جائے گی ہاتھ پاؤں کی تو میں نے مساج کر لیا آئل کا جب یہ اپسٹ ہو جائے ہاتھوں میں ہم اس کا پیسٹ بنائیں گے جو کہ میں نے پہلے پیسٹ بنا لی ہے اس میں میں نے کیا کیا ڈال ہے میں آپ کو بتا دیتی ہوں اس میں میں نے ڈالا ہے پیسن اور ملتانی مٹی کا پاؤڈر میں نے ملتانی مٹی کا پاؤڈر کر کے رکھا تھا اور ساتھ پیسن پر مکس کر دیا تھا یہ دونوں بہت اچھی چیزیں ہیں نیچرل کلینزنگ کے لئے جن کو میں نے نارمل سمپل وارٹر سے پیسٹ بنا لیا ہے یہ دیکھیں تھوڑا اور بھی لیں گے آپ کو دکھا دوں اور نارمل وارٹر سے پیسٹ بنا لینا ہے آپ نے پھر اس کی ہم ہاتھ اور پاؤں پر کلینزنگ کریں گے اس کے ساتھ جس طرح سے کلینزنگ کرتے ہوں اسی طریقے سے پیسٹ بن گئی پیسٹ بنانے کے بعد اپنے اس کو لینا ہے ہاتھوں پر اور مساج کرنا ہے کلینزنگ کی طرح آپ نے اسے مساج کرنا ہے اپنے ہاتھ اور پاؤں پر پانی لگا کر آپ نے مساج کرتے جانا ہے پانی لگا کر آپ نے مساج کرتے جانا ہے پھر ہم چلنگ کے بعد آپ نے ہاتھ واش کر لینا ہے ہاتھ پھر ہم چلیں گے اپنے ہاتھ ٹھرڈ سٹیپ کی طرف آپ نے یہ ضرور ٹرائے کرنا ہے اور ریزلٹ بھی ضرور بتانا ہے اپنے ہاتھ اور یا ذائقوں کو عنوانحچتا ہے تو آپ کیونکہ معاملہ مختلف لے بھی آپ کی انشاء کی کچھ رانے کے اینٹرے مختلف رات کا ہلا لکھ پانا ہاتھ اور پانک بھی بھی خات اس نے کچھої پانا کا ش Two of Mes فائلے فائل کے میں حیل پانا میں families بہت ہوتا ہے ہے تو آپ کیا کیا حی Riom پھر بھی آپ کو فرس ٹائم میں فرق ضرور دیکھے گا اس پیڈیکیور اور منیکیور کا بلکل سمپل وائٹننگ پیڈیکیور اور منیکیور بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ اسکن کی نیچر کلینزنگ ہو رہی ہے اور اچھے انگریڈینٹس ہیں تو آپ کی اسکن کو وائٹن بھی کریں گے درکنس کو بھی رموو کریں گے لیکن جیسے کہ میں نے کہا کہ پہلے دفا میں کوئی جادو نہیں ہو جاتا تو آپ کو صبر کرنا پڑے گا فالو کرنا پڑے گا اس روٹین کو ٹھیک ہے لیکن ہے بہت اچھا ریزلٹ بہت اچھا آتا ہے پتہ نہیں میرے ہاتھ اتنے بڑے کیوں آ رہے ہیں خیر ہمیں ہاتھوں سے کیا ہمیں اپنے ریزلٹ اور ٹپ سے کام ہیں ویڈیو سے اچھی طریقے سے مساج کرنا ہے مساج کر کے پھر آپ نے اس کو واش کر لینا ہے میں اب بھی واش کر کے آتی ہوں واپس پھر ہم چلتے ہیں اپنے تھرڈ اسٹیپ کی طرف میں بھی واش کر کے آگئی سو ہمارا پہلا اسٹیپ جو تھا وہ مساج تھا یہ بھی کمپلیٹ ہو گیا دوسرا تھا کلینزنگ بیسن اور ملتا نمٹی کے پاودر سے یہ بھی ہو گیا کمپلیٹ تو ان کو سائٹ بھی کر دیں گے اب تیسرا اسٹیپ ہے ہمارا اسکراب اسکرابنگ کرنا آپ جائیں تو نیچرل اسکراب بھی اسکراب یہ بھی لازم جائیں جائیں آپ اس محرج کے م boleh میں بہت سکوئے سکراب ان swapped اس محرج کے بھی کرنا سوں وہ آپٹیں ملائے آشدین اسکراب آپ کو ابت البعا اس موجود کر سکتے Finance اس پہل کالا اس موجود لقدر میں اس اپنے اسو میتلا از .. جب آپ کو سکرائی بھی اور یہ خصوصیت کو کلنزنگ کے بھی آئے ہیں سکرائی بھی بہتر بھی ہے کیونکہ آپ فیس واش کرنے سے ہند واش کرنے سے آپ کی جو سکن کی مٹی ہوتی ہے وہ نکل نہیں جاتی ہے آپ کو لگتا ہے کہ آپ سکن صاف ہوگے لیکن نکل نہیں جاتی اس کے لئے آپ کو کلنزنگ کرنے پڑتی ہے اور سکرائی بھی بھی ہے جو بھی ایسکن کے اوپر ڈیڈ سکن ہوتی ہے اس کو ریموف کرتا ہے اور آپ کی جو گلوئنگ اور فریش اسکن ہوتی ہے اس کو اوپر لاتا ہے سو ہم کلنزنگ کرنے کے بعد ہم پانچ منٹ اسکرابنگ کریں گے ہاتھوں پر ہاتھوں کی سکن کیونکہ راف ہوتی تو آپ اسے زور دو مطلب کہ نارمل سپیڈ میں کر سکتے ہیں لیکن فیس پر بہت سوفٹلی جیسے یا بیبی کی سکن ہو اتنی سوفٹلی آپ کو مساج کرنے اسکرابنگ کرنی اس طرح سے بلکل کیونکہ فیس کی سکن بہت سوفٹ ہوتی لیکن ہاتھ اور پاؤں کی جو رف ہوتی ہے تو آپ اسے نارمل سپیڈ میں کر سکتی ہو اچھے اسکرابنگ کرنے کے بعد پانچ منٹ ہم اسکرابنگ کریں گے پانچ منٹ تک سکرابنگ کرنے کے بعد میں آپ کو واش کر کے دکھاؤں گی کیا رہ دل جاتا ہے پھر ہم اپنے لاسٹ انڈ فائنل فورت انڈ فائنل جو سٹیپ ہے اس کے طرف جائیں گے اگر آپ کو میری ویڈیو پسند ہے تو جلدی جلدی سے اس کو شیئر بھی کر دیں دوسروں تک جن کو ضرورت ہے جن کو ضرورت نہیں ہے ان کو بھی نالج کے لیے شیئر کر دیں اور اگر آپ کے ہاتھ پر جہاں جہاں پر ڈاکنیس ہے یا پھر نکلز پر آپ نے اسکرابنگ اچھے اسکرابنگ کرنی ہے نیلز کے اراؤنڈ اسکن جو ڈاک ہو جاتی ہے وہاں پر اچھے اسکرابنگ کرنی ہے ٹھیک ہے اس طرح سے پانچ منٹ تک آرام آرام سے آپ نے اسکرابنگ کرنی ہے اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکراب نہیں کیا ہے تو جلدی جلدی سے کر دیں اسے اور بہت ساری ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے بہت ساری یوسفل ویڈیوز کے لیے جلدی جلدی سے سبسکراب کر دیں اسے دو تین منٹ اور لگیں گی اسکرابنگ کے لیے پھر ہم میں آپ کو دو تین منٹ تک اسکرابنگ کر کے پھر آپ کو میں واش کر کے دکھاتے ہیں پھر ریزلٹ دیکھتے ہیں اور اپنے فائنل سٹیپ کی طرف جاتے ہیں سو میں نے واش کر لیا اسکرابنگ کے بعد اور ڈرائی بھی کر دیا ہاتھ کو سو آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا فریش اسکن جو ہے وہ کتنی فریش لگ رہی ہے ان تین سٹیپس کے بعد اسکرابنگ کے بعد جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اسکراب جو ہے وہ آپ کی ڈیڈ سکن کو ریموو کرتا ہے اور فریش اسکن کو اوپر لاتا ہے اس پر میں نے کچھ نہیں کیا اس ہاتھ پر اور اس ہاتھ پر میں نے آپ کو تینوں سٹیپس کر کے دکھائیں سو فائنل ہمارا جو ہمارا سٹیپس فائنل ہمارا جو سٹیپس ہے بتانے آج مجھے کیا ہو رہا ہے یہ ہے ویزلین موسٹرائز کریں گے ہم اپنے ہاتھوں کو اس کے لئے میں یہ یوز کر رہا ہوں ویزلین جیلی ویزلین جیلی ونٹر میں ہاتھوں کو ہاتھ اور پاؤں کو سوفٹ رکھنے کے لئے بیسٹ ہے اور لپس پر لگانے کے لئے بیسٹ این بیسٹ ہے ویزلین جیلی لگا کر پھر آپ نے اپنے ہاتھ اور پاؤں پر اچھے سے اس کو مساج کرنا ہے اچھے سے اوبزرپ کر لینا ہے ہاتھ اور پاؤں میں پھر آپ نے پاؤں پر ساکس پین لینا ہے اور رات کو باقی آپ نے ہاتھ پر اسے مساج مساج کرنا ہے ویزلین جیلی سے بہت اچھا ریزلٹ آئے گا آپ دیکھ سکتے ہیں اچھے سے مساج کرنا ہے آپ نے بہت سوفٹ ہا جائیں گے آپ کے ہاتھ ویک میں 3 ٹائمز مسٹر جو میں نے پیڈی کیور بتا ہے پیڈی کیور اور منیکر بتا ہے آپ نے ضرور یوز کرنا ہے پھر آپ مجھے اس کا ریزلٹ بتائے گا سو دیکھیں کیسا ہے ریزلٹ اور اس پر تمہیں کچھ بھی نہیں کیا اس پر میں نے کیا ہے اس ہاتھ پر یہ ہاتھ بچارا اچھا نہیں لگ رہا مجھے اتنا یہ بالکل اس کی سکن جو صاف صاف اور سوفٹ لگ رہی ہے سو یہ اس پیڈی کیور منیکر کو یوز کر کے مجھے ضرور ریزلٹ بتائے گا آپ کو پالر جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہ وائڈنگ بھی دے گا زاہری ڈریڈ سکن جب ریموو ہوگی تو آپ کی وائڈنگ بھی خودی خودا آ جائے گی ٹھیک ہے نا اور مسترائز ہوگی تو ڈرائنس نہیں ہوگی ڈرائنس کی وجہ سے ہاتھ پر رف ہو جاتے ہیں ٹرائے ہو جاتے ہیں سو اس سٹیپ کو پیڈی کیور منیکر کو ضرور ریزلٹ بتائے گا مجھے ریزلٹ بتائے گا سو ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں اپنا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد اللہ حافظ مجھے ریزلٹ